السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت ہی خاص راتیں ہیں شب بارات کی اور شب قدر کی یہ دونوں ہی راتیں بہت جادہ خاص ہیں ان راتوں کا آپ فائدہ جرور اٹھائیے سونے کے لیے نہیں ہیں یہ راتیں ان میں آپ نفل نمازیں ادا کیجئے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی ہر تمنا پوری ہوگی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کی شب بارات کی رات میں اور شب قدر کی رات میں آپ نے کیا پڑھنا ہے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے دوستو آپ کو یہ سو رقات نماز ادا کرنی ہے دو دو رقات کی نیت باندھ کر نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل شب بارات کی یا شب قدر کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد آپ سنہ پڑھیں آعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ یعنی کی الحمد شریف ایک بار پڑھیں اس کے بعد سورہ القدر یعنی کی انا انزلنا خفی لعلت القدر یہ اب ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد میں تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کی قل و اللهct پڑھیں اس کے بعد میں رکو اور سزدے مکمل کریں اور دوسری رقات کیلئے کھڑے ہو جائے دوسری رقات میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہیں سورہ قدر ایک بار پڑھنی ہیں اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد میں رکو اور سجدے مکمل کرنے ہیں اور قائدے میں بیٹھ جانا ہے قائدے میں عام نماز کی طرح ایک مرتبہ تیاد پڑھے ایک مرتبہ دردہ ابراہیمی پڑھے اور دعا معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں سلام پھیر لینے کے بعد آپ دس مرتبہ استغفار پڑھے اور دس مرتبہ دردہ پاک پڑھے جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یاد رکھے دوستو دس مرتبہ استغفار اور دس مرتبہ دردہ ابراہیمی یا دردہ پاک آپ پوری سو رکعت نماز مکمل ہو جانے کے بعد ہی پڑھئے تو بہتر ہے اگر آپ ہر دو رکعت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ایک جروری بات ہماری ویورز نے ہم سے سوال کیا تھا آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہو کہاں کے رہنے والے ہو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام محمد شاہد ہے اور میں کوٹا راجستان کا رہنے والا ہوں اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم نے ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک اپنی ویڈیو کے آخر میں اور ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جائیں وہاں پر کلک کریں اور انسٹاگرام پر پہنچ کر ہم سے بات چیت کر لیں